اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ اپنا شوطرکہ کے ساتھ حاضر ہوں سمیت کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے افضوان میں رکھے آمن سمامن اس دعا کے ساتھ اپنے شوکہ خانس کرتے ہیں اور آج بن رہی ہے دو بڑی مزیدار سی ریسپیز بن رہی ہیں ایک ہم بنا رہے ہیں کچڑی بن رہی ہے حضرابادی بڑے مزیدار سی کچڑی بن رہی ہے اور ساتھ میں بنا رہے ہیں بار بی کیو چکن بن رہی ہے یہ دونوں کا بڑا مزیدار سا کمبینیشن ہے اور ویسے بھی ماشاءاللہ موسم بڑا اچھا ہو گیا پہلے سے کافی بہتر ہو گیا اور جب موسم اچھا ہوتا ہے تو کھانوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو آج کا یہ منیو ہے یہ ہے بار بی کیو چکن جو سٹک پر لگا کر ہم اس کو بنائیں گے اور ساتھ میں مزیدار سی کچڑی بنائیں گے اور کچڑی کا یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ زیادہ ہوتا ہے کوشی ہوتی ہے کہ زیادہ کبھی تھوڑا سا لائٹ کا ہوتا ہے کہ بھی ہلکا سا کچھ کھانا پینا ہو تو یہ کچڑی بڑے مزے کی ویسے کچڑی کا کہتے تو خالی کہ آج کچڑی بنائیے لیکن کچڑی کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے پاپڑ بھی ہوتے ہیں چٹنی بھی ہوتی ہے سیلک بھی بنا جاتا ہے اور ساتھ میں کہتے تھوڑے سی کباب ٹائپ کی بھی کچھ بنا لیں تو اسی لئے میں نے اس کے ساتھ بار بھی کیو چکن کا آپ کو بتا دیئے باقی چٹنی صلاح تو بہت دفعہ سکھا بھی چکے اور آپ کو آتا بھی ہوگا کہ کس طرح سے ہم وہ ساتھ میں اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے اور یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم میں بڑی مزید کی لگتی بڑا اچھا لگتا ہے تو چلے جی ہم ٹائمز آئے کیے بغیر جلتی سے آپ کو اس کے اجزاء بتا دیتے ہیں اور آج کی جو ہم اس کے اندر اجزاء کا استعمال کرے ہیں جو ہمارے پاس سپائسز استعمال کرے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ملکہ فوڈ کے ملکہ فوڈ کا کیا میں تعریف کروں میں نے خود بھی استعمال کی ہے بہت زبردست ان کے سارے مسالہ جاتا ہے جس میں آپ کو یہاں پر اگر آپ کو کبھی بریانی کھانے کا ملوڈ ہو تو لکھنوی بریانی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور کبھی آپ کا دل کرے کہ ڈھابے کی وہ تڑکہ والی دال کھانی ہے تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے اسی مسالے کا استعمال کرنا ہے بہت زبردست تڑکہ دال ہے اور ساتھ میں ہیدر آبادی آپ کو اچار گوش ملے گا اس کے علاوہ بیہاری بوٹی ملے گی سی کبابز ہے بہت ساری مسالہ جات کے ساتھ ہمارے روز روٹین کی استعمال ہوتے ہیں یہاں پر لال میرچ نمک یہ ایم ایس جی اور گلوٹن سے بلکل پاک ہے تو آج میں استعمال کروں گی ملکہ فوڈ کے سارے مسالہ جات جس میں اتر ہے اکلاسن کا ساری چیزوں کا استعمال کروں گی اچھا جی ہم اجزہ آپ کو بتاتے ہیں ہمیں دو کپ چاول چاہیے اور چاول کا بھی آج استعمال کریں ہمارے پر ریم کا سٹیم رائز ہے ہم اس کا استعمال کریں گے اس لیے کہ ریم کا سٹیم رائز کا میں نے پلاو بھی بنا کر ٹرائی کر لیا یا بریانی بھی بنا کر ٹرائی کر لی ساری چیزیں جب ٹرائی کی تو مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا اس سے کھچڑی بھی بنا کر ٹرائی کرتے ہیں کہ ریم کا سٹیم رائز سے کھچڑی کیسے بنتی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں کھچڑی ٹھیک ہے اس کے لیے دو کپ چاول چاہیے لال مسور کی دال ایک پاو چاہیے اس کے زیرہ دو چاہیے کے چمچ تیز پتہ دو ادت چاہیے لونگ چھے ادت چاہیے الہچی چھے ادت چاہیے حلدی دو چاہیے کے چمچ ایک ادت پیاز لیسن ایک کھانے کا چمچ نمک دو چاہیے کے چمچ دہی چاہیے آدھا کپ کھی ایک کپ چاہیے ہرہ دنیا ہری مرچے حضر ضرورت چاہیے تو یہ بڑے مزیدار سی کھچڑی بنتی ہے تو ابھی چلو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اجزہ سارے رکھیں اب چلتے ہیں ہم اپنے کچن کی طرف اور جو اجزہ ہے وہ ایک دفعہ آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ میں آج کا سوال بھی ہے اس لیے کہ ہمیشہ آپ کو این ایکس دیتا ہے بڑے کام کی بڑی زبردست چیزیں دیتا ہے جو آپ کی بڑے کام آتی ہے تو آج کا بڑا زبردست سا آپ لوگ لیے ایک چھوٹا سا کہتے ہیں گفٹ سا ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیک سائیڈ پر رکھا ہے جس میں آپ ویجی ٹیبل وغیرہ کچھ ریسی بھی لکھا ہے دو لائم لے 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 دو لیمن لے لے تو اب اس میں کا فرق کیا ہے تو دو نئی چیز ہے لیکن فرق ضرور ہے بس ٹیبل ایڈ ون پر آپ نے میسیج کرنے اور آج کے سوال کا جواب دی رہا اور ون کیجئے گا این ایکس کی طرف سے یہ زبردست سا گفٹ چلے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر بسپل لائر مانے رہے ٹھیک ہے اچھے ایک ادت مجھے پیاز چاہیے ایک پیاز ہم لے لیتے ہیں یہاں پر زیادہ بھڑی نہ لیجئے گا بس درمیانی سی ٹھیک ہے ہم اس پہ استعمال کریں گھی کا یہ بڑی مزی کی بنتی ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو کیا بات ہے آپ دیسی گھی سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں بسپل لائر ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں اس میں گھی اس کو کرتے ہیں گھرم جب تک یہ گرم ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم گرم مسالہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ایک پیاز مجھے چاہیے پیاز اس میں ڈال دیتے ہیں صحیح ہے اور یہاں پر جہاں تک رائس کی بات ہے تو میرے پاس یہاں پر ہے ریم کا سٹیم رائز جو آپ کو تین کالٹیز میں ملیں گے اس کے اندر آپ کو لانگ رائز ہے ایکسٹر لانگ ہے سٹیم رائز ہے اور یہ تین کالٹی کے ساتھ تین کلرز میں بھی آپ کو نظر آ جاؤ گا اور اس میں بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں یہ جو ریٹ کلر کا یہ سٹیم رائز ہے اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر کا یہ لانگ رائز ہے اور جو بلیک کلر کا یہ ایکسٹر لانگ ہے جو بہت لمبے والے چاول جو پکنے کے بعد تین کنہ زیادہ ہو جاتے ہیں بہت زبردست قسم کے رائز ہے یہ ایک سپورٹ کالٹی کی ہے اور جب بھی آپ پکائیں گے تو آپ کے چاول کا ایک ایک دانہ الگ الگ ہوتا ہے اور اس کے لئے تین گناہ یہ بڑے لمبے چاول ہو جاتے ہیں تو ابھی میں آج میں بنا رہی اس کچڑی میں اور کچڑی میں بھی اس کو ٹرائی کرتی ہوں کہ کچڑی میں یہ کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر ہم نے رکھ دیا یہاں پر میرے پاس تھا جو میں نے گھی لیا ہے گھی کے ساتھ ہم اس کو پیاس کو کٹنگ کر لیتے ہیں پیاس اس میں ڈالیں گے لیکن پہلے ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ جب تک گھی گرم ہو رہا ہے پہلے ہم اس پہ گھرم مسالہ ڈالیں گے پھر ہم پیاس کا استعمال کریں گے بہت سارے لوگ مون کی دال کی بھی کچڑی بناتے ہیں لیکن یہ ریڈ والی یہ اہدرابت جو مسور کی دال اس کی بندی ہے بڑے مزے کی کچڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ میرے پاس ہے تیز پتہ بسم اللہ حرمارے رہی تیز پتہ اس میں ڈالوں گے پھوڑا سا اس کو خم کر لیتے ہیں تیز پتہ کے ساتھ اس میں جائے گا یہ زیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے لاونگ اور ساتھ میں چھوٹی والی علیچی ٹھیک ہے لونگ چار لاونگ لے جیے گا تین سے چار آپ میں چھوٹی علیچی لے گے اچھا اب اس میں جائے گا یہاں پر ہے ہمائے پر پیاز یہاں ڈال دیتے ہیں ملکا فود کا فائی علیان بھی ملے گا وہ اس کا بھی استعمال کر سکتے آپ چاہئے تو وہ بھی دال سکتے ہیں اس میں اب اس کو ہمیں تھوڑا سا کرنا ہے اس طرح پر براون اچھا سا خوبصورت سا کلر آئے گا پلے گرب مسالہ ڈالے گا تاکہ وہ تھوڑا سا فرائی ہو اس کی خوشبو آئے پھر بعد میں ہم باپی کے جو مسالہ جاتا ہے وہ اس میں شامل کریں گا پس بہت تیزہ آگنا کیجئے گا تھوڑا سا حلکا اس کو کیجئے گا یہاں پر جو میں استعمال کر رہی ہوں گرب مسالے کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس لیسن ہے جو ملکا فود کا پسوہ لیسن بھی ہے ہلدی کا استعمال کریں گے نمک کا استعمال کریں گے جو میرے پاس یہاں پر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہم یہی چیزوں کا استعمال کریں گے دہیں اس میں جائے گا تو تھوڑا سا پیاس کا انتظار کریں گے تاکہ پیاس تھوڑا سا براون ہو اس کا کلر ہے پھر ہم نے اس میں دہیں ڈالنا ہے یہاں پر مسالہ بھوننے کے بعد یہاں پر میں دال ڈالیں گے تو یہ جب دہیں اس میں ڈالتے ہیں دہیں سے بڑا مزیدار اس کا ذائقہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ہری مرچیں ہرا دنیا تو خیر یہ بعد میں ڈڑے گا ہی لیکن سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے براون کرنا ہے پیاس کو ساتھ ساتھ میں میسیجز کریں ٹیپل ایڈ ون پر میسیجز کریں آج کے سوال کا جواب دے آپ نے بتایا ہے لائم اور لیمن میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بس ٹیپل ایڈ ون پر میسیجز کریں اور بھین کریں اینکس کی طرف سے یہ گفت اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر پیاس کا کلر آیا گرم مسالہ ڈالا اس کے بعد میں نے ہری مرچے ڈال دی یہاں پر چائے کا اس میں نمک ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ بھرکے آپ نے لے لینا ہے نمک یہ نمک ہم لے رہے ہیں مونسا باکا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گی ہلدی ٹھیک ہے ہلدی پورڈر مجھے چاہیے یہ ڈال دیں گے کچھوٹی کا کلر تھوڑا سا نا یلو بڑا پیارا سا آ جاتا ہے اس میں ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ ہلدی کا ٹھیک ہے ہلدی ہم نے ڈال دی ہلدی کے ساتھ ایک چیلہ دبارہ سا دلے گا اس کا اور اس کے اندر جائے گا لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے مجھے چاہیے لیسن لیسن کا پیسٹ ہم ڈال دیتے ہیں چاہے تو آپ چاپ کی ڈال دیں یا ویسے ایک چاہے کا چمچ آپ نے لیسن ڈال دینا رکھے مہت مزیدار لیسن کی خشبہ آ رہی ہے لیسن کی دی ادرک لیسن کی اپنی خشبہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ ہم نے ڈال دی بس اب اس کو تھوڑا سا بس بنائی کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈال ڈال دالیں گے ڈال ڈال دالنے کے بعد بڑی چی دال پکے گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس میں رائس ٹال دیں گے یہ مسالے کی پورا آپ نے کیار کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن پیاز بھی اس کے اندر ہری مرچے ہیں گرم مسالہ ہے نمک ہے خلدی ہے اور یہ ساری چیلی ہیں اب میں نے پاس ہے یہاں پر بھیگی ہوئی ڈال ہے جو میں نے لال والی مسور کی دالی ہے ایک پو ڈائی سو گرام کتنی اس میں ڈال جائے گی ٹھیک ہے ڈائی سو گرام کتنی ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے پہلے لگے پانی ڈال دیں گے تکے دو سے تین ڈائیں گے یہ توڑی سی کل جائے گی کھچڑی کا تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی یہ نرم ہوتی ہے ایک اتنی نرم نہیں ہوتی ہے پتلی والی مریضوں والی نہیں تھوڑا سا ہی کھڑی کھڑی سی ہوگی لیکن یہ تھوڑی نرم والی ہوتی ہے تو اب میں اس کو دال پرے ڈال دیں گے ڈال میں ایک سے دو ڈائی رہے ہیں جب تک اس کو میں کور کرتی ہوں اس کو ڈھکے رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم نے استعمال کر لیے ساری چیزیں اب ہمارے پاس ہے یہاں پر ٹھیک ہے رائس ہے ہم باد میں ڈالیں گے پہلے فائزہ سے جب تک بات کر لیتے ہیں السلام نیکروم والیکم السلام کیسی ہو فائزہ ٹھیک اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں میں بھی اللہ کا شکر بلکل مزے بہت اچھی رسپیاں بناتی ہیں اس کو میں ٹرائی کرتی ہوں بہت اچھا رسپونس مجھے آگے سے ملتے اپنے گیس سے اپنی فیملی سے بہت اچھا رسپی بناتی ہیں بہت اچھا رسپی بناتی ہیں فیش کو بھی تھوڑا سا کوئی نئی طریق سے مجھے فیش بہت زیادہ پسند ہے بلکل اصل میں تھوڑا سا موسم اس طرح انکتر ہے ابھی سی فود کا آگیا ہے بس موسم ہم ساس اپنے بناتے جائیں گے انشاءاللہ اچھا سوال ہے کہ لیمن کے جو ہیں وہ زیادہ فائزہ ہیں لائم کے مطابق لائم کے لئے بھی بڑا اچھا ہے اور سکین کے لئے بھی اچھا ہے اور چاول گلانے کے لئے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹیسٹ دونوں کا ایکول ہوتا ہے لیکن لائم کے مطابق لائم کے جو ہیں وہ زیادہ فائدہ ہیں لائم کے لئے لائم کے لئے جیسے آپ نے کوئی چیز بنانی ہے جیسے چیکن میں ڈالنا ہے اس کو ٹیسٹ بنانے کے لئے لائم کے لئے اس کے لئے بھی کنفیٹیبل ہے جیسے چارٹ بنانی ہے اپنے اس میں بھی آپ یوز کر لیں اچھا اس کے کلر کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے نہیں نہیں کلر دونوں کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لائم کے لائم کلر کا ہوتا ہے اور وہ گرین کلر کا ہوتا ہے چیزیں تو ایک ہی ہیں لیکن یہ فائدے سے ہیں وہ لائم کے زیادہ ہیں چلیں بہت شکریہ آپ نے جواب دیا ایس ایم ایس بی کریں ٹرپل ایڈ ون پر کوشش کریں اور ون کریں ہمارے پاس زبردست آپ کے لئے اتنا چھوٹا سا یہ دیکھ لیجئے ہینڈ جو ہم نے کیمہ وغیرہ دے نا اس کو آرام سے پیس جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی چلیں جی آپ نے جواب دے دی ہم نے نوڑ کر لی اب ہم یہاں پر بھی دو سے تین بوائل آ چکے ہیں اس کے اندر جائے گا یہ ریم کا سٹیم رائز ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں ریم کا سٹیم رائز اس میں جلے جائیں اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اس لئے بھگو کے رکھا ہوا کہ تھوڑے سے یہ بھگ جاتے ہیں تو پھر رائز جو جب ہی اچھے بناتے ہیں تو اب پہلے میں اس کو بیچ میں چمچ چلاتی ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ کتنا اس کے اندر پانی ہے یا کتنا ہمیں پانی کی ضرورت ہے یہ دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا پانی اس کے اندر اور جائے گا یہ دیکھیں پانی اس میں ڈال دیا پانی ڈال دیا اس کے اندر اب یہ کور کرتے ہیں دو سے تین اُبال آئیں گے اس کو ہلکی آگ پہ رکھ دوں گے تاکہ یہ ہلکی آگ پہ یہاں پر پکتی رہے اچھا میں جب گھر میں بناتے ہیں تو میں کیا کرتے ہیں ایک دو آلو بھی کٹنگ کر کے ڈال دیتے ہیں آلو آپ کو بتا ہے سبزی ہو یا پھر رائس ہو تو اس میں بڑے اچھے لگتے ہیں تو بچے بھی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں سلائس میں کٹنگ کر کے ڈالے گا تو یہاں پر ہماری کھچڑی کا جو ہے سارا کام ڈیٹ ہو گیا اب اس کا انتظار کرتے ہیں بس جیسے یہ اچھی طرح سے اُبل جائے گی پنک جائے گی پھر اس کو دم پر رکھیں گے آخر میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے ہری مرچوں تو میں نے پہلے ڈال دی تھی جب میں نے پیاس کو براؤن کیا پیاس براؤن کرتے ہیں خطی میں نے اس پہ ہری مرچوں اندر ڈال دی اور ساتھ میں گرم مسالو ڈالا ہلدی ڈالا نمک ڈالا لیسن کا پیس ڈالا دہی بھی ڈالا آدھا کپ کے اتنا دہی ڈال دیا تو بڑا مزیدار سا اس کا مسالہ تیار ہو گیا پہلے میں نے ڈال دی اس میں ڈال ڈال کےک سے دو اُبال آئے اور ساتھ میں پھر میں نے رائس ڈال دیا اب یہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا بس اس کو ہلکی آگ پر چھوڑنا اور میں نے اس پہ گھی کا ڈالا اگر آپ کی خرمی دیسی گیا تو آپ دیسی گیا استعمال کر اس کے بھی بڑے مزیدار بندے ٹھیک ہے اب سیکنڈ ریسی پی کی طرف پہ چلتے ہیں جو بن رہی ہے بڑے مزیدار سی ایک بار بی کیو چکن بن رہا ہے یہ اس کے ساتھ بڑا زبردست کم کومنیشن اس کا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہمیں آدھا کلو بونلس چکن چاہیے کالی میرچ چاہیے مرچ جاری مرچہ یک چاہیے لیسن چھے جوے چاہیے نمک چاہیے لڑ ولر پہ در جاری گھرم مسائلہ نمچ ليگو الل صبراح ؟ دو کھانا کی چمچ بار بی چھوڑو سوچ چائیے ٹو طوائٹو کچپ چھوڑو دو 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 دن مچ سویک سوڑ ٹکاہ ؟ اف tire созд şöyle شاروع خرد بیصیر مورد جو ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے تو یہ ہےوجزہ جو ہم بنا رہے این مازے تو خیر وہ تھوڑی سی مہنگی ضرور ملتی لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بنانی سکھا بھی دیا اگر آپ کو کبھی چاہیے تو میرے پیج پر سے آپ لے سکتے ہیں بار بیگیو سوس ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر تو اس کا انتظار کرتے ہیں پھر اب کیا کریں گے ہمارے پاس ہے یہاں پر چکن چکن کے اندر صرف میں نے یہ کہ تھوڑا سا اس میں نمک لگا لیتا ہے ظاہر ہے جب بھی آپ چکن کو بنائیں ایسان میں تھوڑا سا چکن کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ بیپ سے تھوڑا سا ہلکا سا وہ لائٹ سا ہوتا ہے تو اس کو چکن کو جب آپ بھنا رہے تو کوشی کریں کہ اس کو مسالے لگا کر آپ رات بر رکھ دیں یا پھر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ نمک ضرور لگا دیکھ لیں تاکہ نمک اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے تو آپ کو چکن کی بھوٹی کے اندر نا وہ ٹیسٹ ہے تو میں نے صرف اس میں تھوڑا سا نمک لگا دی باقی جتنے بھی اجزاء وہ آپ کے سامنے لگاؤں گی ایک برطن کے اندر ہم اس کو اچھی طرح سے مہرینیٹ کریں گے پھر اس کے اندر لگائیں گے ٹھیک ہے چلے جی اس کو میں تھوڑی دیر رکھتی ہوں اور یہاں پر ہم ایک بال لے لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے اس کو مہرینیٹ کرنا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ ذرا زیادہ دیر ہم اس کو مہرینیٹ کر کے لکھیں ٹھیک ہے چلے جی ایسا کرتے ہیں بریک پہ چلتے ہیں واپس آئیں گے تو پراپر طریقے سے آپ کو ساری اجزاء بتائیں گے کہ تھی دیر میں کیا مسائل لگانا ہے اور کیا مسائل نہیں لگانا ہے اور آپ نے کیا کریں ٹرپل ایٹ ورن پر کریں میسیجز ڈیرو ایس ایم ایس کریں اوپن کریں این ایکس کی طرف سے گف اور ہم لیں یہ ایک چھوٹا سب رہی ہے بریک سے واپس آگئے اور یہاں اتنے مزے کی کھجلی کی خوشبو آ رہی ہے نا زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ جو سٹیم یہاں پر نکل رہی ہے تو میں نے خیر ابھی اس کو نہیں چھوڑا رکھا ہے تاکہ اچھی طرح سے دم آ جائے پھر آخر میں ہرا دھنیا ڈالیں گے اور سرف کرتے ہوئے تھوڑی سی فرائی انین ڈال دیجئے گا بڑا مزا ہے بیرے پاس تو ایسے ہی پڑی بھی ہے یہاں پر ملکا فوٹ کی فرائی انین جو زبردست قسم کا پیاز ہے لال پیاز جو وہ پرسے میں سرف کرتے ہوگا ڈال دوں گے اچھا جی اب ہم جلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو چکن کو میرینیڈ کرنا ہے چکن کو میرینیڈ کرنے کے لیے یہاں پر میں ڈال دیتی ہی تھوڑا سا لیمن جوس یہاں پر اسی بول کے اندر کالی میرچ نمک لیسن یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو میرینیڈ کریں گے یہ میرے پاس ہے چکن آدھا کلو کے جتنا جس کو میں نے کیوں میں کٹنگ کر لیا ہے چلے آدھا کلو چکن اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک لگا دیا تھا بسم اللہ اچھا جی اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے لیسن کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں میرے پاس جب یہ پرکھا پا دا تو پر میں نے چاپ نہیں کیا میں نے کہا کیوں نہ میں سی کا استعمال کروں لیسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیا لیسن کے پیس کے ساتھ یہاں پر ہے مجھے لال میرچ پاڈر چاہیے کالی میرچ چاہیے تھوڑا سا نمک چاہیے یہ ہے کالی میرچ پاڈر ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا یہاں پر ہے میرے پاس ریڈ چلی پاڈر ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں لال میرچ پاڈر یہ ملکہ پوک کا ہی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اوریجنل جو میرچ ہوتی ہے اسی کوئی پیسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور چاہیے مجھے پسا گرم مسالہ بھی تھوڑا سا چاہیے چٹ پٹا یہ مزیدار بنے گی سٹک گوٹی ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا سا پسا گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس نمک پہلے میں نے ڈال دی ہے بالکل زرہ سا ڈالوں گے زیادہ نہیں اس لی کے پہلے میں نے نمک تھوڑا سا اس میں ڈال دی ہے لیمان جوز یہ سارے چیزیں ڈال کے اس کو کرتے ہیں میکس اچھی طرح سے ٹھیک ہے میکس کرنے کے بعد آپ نے چاہیے تو آپ اسی کے اندر آئیل ڈالتے ہیں چاہیے تو آپ گریل پین پہ بھی لگا سکتے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ میں اسی کے اندر ہی تھوڑا سا آئیل میکس کر لیتی ہوں تاکہ جب میں گریل پین پہ اس کو ڈالوں گے تو آرام سے یہ اچھی طرح سے یہ جو گریل ہو جائے گا تقریبا آپ نے لے لینا اس میں چار ٹیبل سپون کے اتنا آئیل چلے جی کون ہے نمرا لہور سے چلے جی نمرا سے بات کرتے اسلام علیکم نمرا اسلام علیکم کیا ہے آپ کا میں بالکل ٹھیک نمرا آپ کیسی ہو میں بس لیلکو بہت دیل با جہاں کول ملی ہے میں پھر ٹرائی کرتی تھی ملتی نہیں تھی اور آج ٹرائی کیے تب کول مل گئی کول مل گئی ہے نا دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہم جب ریسپیز بتا رہے ہوتے ہیں اجزاء بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے وہ کمپلیٹ کر لیں پھر آپ سے بات کریں اب آپ آرام سے بات کریں جی بولیں باکش ہو کی طریف کرنا چاہتی ہوں چلے بہت شکریہ ملے بہت خوشی ہو رہی آپ سے بات کریں کیوں بہت دیر بعد آپ سے بات کر رہی ہوں اچھا چلے بہت شکریہ کوئی فرمائش ہے اور آج کے سوال کا کیا جواب دے گی یہ سوال کیا میں نے دیکھا سوال یہ ہے لائم اور لیمن میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے کس میں لائم اور لیمن میں کیا فرق ہے لائم اور لائم 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 چلے آپ ایسا کیجے گا جب آپ فون ٹکیں گے تو آپ اسمس کر دیجے گا ٹھیک ہے لائم اور لیمن میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے چلے جی بہت شکریہ اچھا چلے یہاں میں آپ کو بطا رہی ہوں لیکن میں بہت سارا پانی ڈالا تھا کچڑی تو کچڑی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دیکھیں ایک دانا اس کا کتنا زبردست ہے اس لئے کہ میں نے لیا یہاں پر ریم کا سٹیم رائز جو سٹیم رائز تھی ریڈ پڑا پیکٹ تھا وہ میں نے لے کے اس میں ڈالا اور ایک دانا اس کا زبردست کی سب کا کھڑا کھڑا دانا ٹھیک ہے یہ ہوگی کمپلیٹ ہوگی اب کیا کریں گے بعد میں اس میں ہرا دانیا ڈالوں گی تو اس کو میں سائد پر رکھ دیتی ہوں بسم اللہ رمانیل اور ماشاء اللہ آدھا کلو بھی رائز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا جی یہاں پر تو میں نے سارا اس میں مسالہ لگا کر اب میں گریل پین کو یہاں پر کر رہی ہوں اور جو ہمارے پاس سویہ سوس ہے باربی کیو سوس ہے اور ٹومیٹو کےچپ یہ اینڈ میں بلکو جب ہی پروپر طریقے سے پورا ریڈ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے تو یہاں پر میں اس کو سٹک پر لگا رہی ہوں یہ دیکھ لیجے گا بسم اللہ یہ ہماری سٹک ہے اس کے پر ہم لگا لیتے ہیں اور اس کو گریل پین پر رکھیں گے ٹھیک ہے مسالے اس میں زیادہ ہم نے نہیں ڈالیں تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال دیا تھا آپ کے سامنے پسا گرم مسالہ لال میرج پورڈر ساتھ میں لیمو کا رس تھا اس کے ساتھ اس میں کالی میرج اور نمک اور لیسن ٹھیک ہے ہم نے اس میں ڈال دیا تھا اساس اپنے اس میں ہوتا رہے گا پھر جب یہ پر روپر طریقے سے پورا تیار ہو جائے گا ریڈ ہو جائے گا اوپر سے تین سوس کو میکس کریں گے اور میکس کر کے اوپر سے ڈالیں گے پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو سوس جو ہے وہ پوری ڈرائی نہیں ہوگی تو بڑا جوسی سا ہو جائے گا مزیدار کسام کا یہ بنے گا چکن تو آپ نے ضرور کرنا ہے بار بی کیو چکن ہے اور یہاں پر اس کی جو گریل پین لے لیجئے گا گریل پین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے آم نارمل جو آپ کے گھر میں فرائی پین ہے آپ اس میں بنا لیجئے گا ضروری نہیں ہے گریل پین سے ایک اچھا ہو جاتا ہے لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں اس کو بند کرتی ہے کہ ایک ساتھ سارے ہو جائے اور ساتھ میں اب میسیجز کریں انٹرپلیٹ ون پر آج کے سوال کا جواب دیں بہت آسان سب نے سوال کیا تھا سوال ہمارا یہ تھا کہ لائم اور لیمن میں کیا فرق ہے کوشش کریں کہ ڈیرو ایس ایم ایس کریں جتنے زیادہ ایس ایم ایس ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے جیتنے کے چانسز بھی ہوں گے ہمارے پاس ہے این ایکس کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گفت ہے چلیں جیے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا اس کو اس طرح کر لیجئے گا تاکہ یہ جب آپ نکالیں اس کو تو آرام سے اندر تک یہ پکا ہوا ہے آدھا کلو کے جتنا میں نے چکن لیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھے آدھا کلو چکن اور ہی بڑا زبردست آپ بنا کر اس کو فریز بھی کر سکتے اسی طرح پورا مسالہ لگائیں جب آپ گریل پین پر اس کو بکائیں گے اور آخر میں اپنے تینوں ساوس کو مکس کیجئے گا اور تینوں ساوس اس کے لگا لیجائے گا اور کچھڑی بھی ریڈی ہوگی بس اب اس کو بھی نکالوں گے اوپر سے تھوڑا سا فراین انیان اس پر دال دیں گے ہرا دنیا ڈال دیں گے اچھا ہری مرچوں کا پیس میں نے ابھی ہری مرچوں کا پیس اب ہم اس کے لگا لیں گے آلیا کے ساتھ بھی بات کرتے کہاں سے؟ سیال کوٹ سے چلنجی اسلام علیکم مالکم سلام عرید اپی کیا سیا میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو میں بھی آپ کے دعوں پر ٹھیک ہوں دیگا میں نے آپ کے ٹکا بریانی کے فرمائش کی ہوئی ہے اچھا چلیں ہم بالکل ابھی نوٹ کر لیتے ہیں ہم آپ کی فرمائش کو پورا کرتے ہیں ٹکا پیس لیدا بنانا اور بریانی لیدا میں سمجھ گی ٹکا بریانی ٹکے بھی ہوں اوپر بریانی پوری ہو سہی ہے نا؟ ٹھیک ہے چلیں اوکے اوکے آج کا سوال کیا ہے تحتیم اوو گرین ٹھیک ہے ٹلی ٹوالے پڑھی میں جائیں ٹکا 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 تٹھے ہم دل pode évidemment دلی کے پاس آئے گا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس چین کی جو سائس میں سائس میں پاکی سے جو سائس ہو سائس میں کچھ مکس کریں گے۔ اور بعد میں اوپر سے دیل دیں گے۔ جب یہ پورا اچھی طرح سے گریل ہو جائے گا تیار دے گا، گریم چین لیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر میرے پاس ہے باردی کیو سائس ہے، سوایا سائس ہے اور ٹومیٹو کے باستے ہیں جیے مکس کر کے ہی اوپر سے دیلویں گے۔ فیلال اس کو پکنے جیتے ہیں جب تک یہ پک رہے ہیں یہاں پر کھسٹری ہماری ویڈی ہوگی ہے اس کو بھی ڈیش میں نکالتے ہیں اوپر ہرادھنیا ڈالتے ہیں اور یہ مزیدار سے کھسٹری جو ہے ہماری ویڈی ہوگی ہے ٹھیک ہے ہرادھنیا مجھے چاہیے تھوڑی سی فرائی آنین اوپر سے ڈال دیں گے ہرادھنیا جا پھر آپ ڈال دیں گے چیدی کی اوپر چلا جائے گا جب تک ٹکنڈ ہمارا یہاں پر اچھا طرح سے دول ہو رہا ہے دیکھیں کیا مزے کی اسی زبردست قسم کی سسکو اس کی آرہی ہے جو مصالے ہم نے اس کے اندر تیار کی ہے اچھا جی اس کو بس دیکھتے اس کو ٹرن کریں گے ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو جسی سائٹ سے اس کو پلٹیں گے یہاں پر یہ ہمارا ٹھیکن جو ہے وہ ہو رہا ہے ریڈی ہو رہا ہے اور اوپر ساؤس وغیرہ جو ڈالنی وہ آپ کے سامنے اوپر سے جانے گے تو اچھا جاتے جب تک اس کو میں تیار کر رہی ہوں تو اسی دیر میں ہم لے لیتے ایک چھوڑا سا بریک موسیقی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آکے اور یہاں پر پڑے مزیدار سی جو ہماری یہاں پر بار بی کی چکن بوٹی جو بنا رہے ہیں تیار ہو چکی ہے اور پہلے میں نے اس کو گریل پین پر رکھا ایک سائد پر رکھا ہلکا سا اس کو پریس بھی کیا تاکہ اندر تک وہ پانک جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ بار بی کی چھوڑا ہے اس کے ساتھ سویا ساوس اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے بار بی کی چھوڑا سویا ساوس ساوس کے ساتھ یہاں پر تقریباً دو ہی کھانے کے چمچ آپ نے ٹومیٹو کیچپ لے لینا ہے ٹومیٹو کیچپ جو ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پر ملکا فور دکھا ہے تو اسی کا ٹومیٹو کیچپ کا میں استعمال کر رہی ہوں یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس یہ گین چلی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب آپ کو لگے کہ چکن پورا ریڈی ہو گیا تو پھر آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایسے اپنا ڈالنا وہ نہیں سارا جل جائے گا چکن دونوں طرف سے اچھی طرح سے پک جائے گا اوپر یہ ساوس جالے گا اور جب آپ اس کو سوف کر رہے ہوں گے تو اس کی جو بیل پین کے اوپر کی جو ساوس ہوگی وہ بھی اس کے اندر ڈالے گا تو بڑا مزے کا لگے گا یہ چلے بھی یہ ہو گیا اب آپ نے اس کے پر چلے بڑا مزے کی بار بھی کی بڑی زبردست سے کھسٹی اس وقت آرہی ہے یہاں پر بس یہ بھی ریڈی ہو گیا بس اس کو کھچڑی آپ دیکھیں کتے مزے کی بنی ہے فٹا فٹ جڑ پٹ والی تیار ہوئی ہے اور ایک ایک دانا اس کا الگ الگ نظر آرہا ہے یہاں پر جو ہم نے رائز کا استعمال کیا ریم کا سٹیم رائز تو اس کی وجہ سے اس کا بہت زبردست بڑا ہے اچھا جی تھوڑا سا چلے جی منیزہ سے بات کرتے ہیں لہور سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم منیزہ اسلام علیکم اسلام علیکم ہو ہو چلے کوئی بات نہیں اچھا جی یہاں پی چکن بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ لیچیے گا بس اس کو ہلکا سا ایک دفعہ ٹرن کر لیتیم تاکہ یہ اس کا جو سوس ہے وہ اس ساید پہ دونوں ساید پہ آجائے اسے پہ آجائے اس طرح سے شاہ جی انشاء اللہ ہمیں پیشاور سے سایمہ اسلام علیکم سایمہ جی وعالیکم اسلام کیا علیکم رضا با جی میں بالکل ٹھیک آپ کیسی ہو شکر اللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جی گزر رہی ہے شکر جی اللہ اللہ چی سب کی گزارے امین آپ کے سمیت سب کی سمیت امین آپ کے میں ابھی اسکول سے آئیں ہوں مجھے پتہ نہیں کہ آپ کا کیا قویسٹن ہے کیوں کہ میں ابھی لیٹ ہوگی ہوں نا آج سبت دور باغ باغ کر کے آئیں گرمی بہت زیادہ تشاور میں تبھی ٹی وی لگایا تو آپ کا شو لگ ہوئے مجھے قویسٹن کا پتہ نہیں ہے قویسٹن ہے قویسٹن بہت آسان سا ہے قویسٹن یہ ہے کہ لائم اور لیمن میں کیا فرق ہے کتنا آسان سا ہے جی لیمن تو یلو ہوتا ہے جو سبت دور بارد ناریج وہ درین ہوتا ہے جسما فائدے لائمن کی ہوتا تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتا ہے جب یہ یلو ہوتا ہے اس کے پیچز اس کو کٹھ کے اس کے مربع بناتا ہے جو حاضنے کے کام آتا ہے اور اس کے جوز بہت کارامد ہے جب یہ یلو ہوتا ہے تو جب زردہ پلاؤ بناتے نا اس میں اس پیچز کٹھ کے درائی کر لیتے پھر اس میں اوبار کے مجھے لگتا ہے آپ سب چیزوں کی آپ نے اچھی طرح سے سٹیڈی کی ہوئی ہے ہم نے بنائی ہوئی گھر میں میں کیا کرو اللہ باجی آپ کی جگہ ایسے کمیر اگر سہیں تو میں پنچا بھی جوئی بناتا یقین مانے وہ بڑی زبردست اس کا مربع بندی چینی کا بھی اور گوڑ کا بھی اچھا زبردست چلے میں آپ سے ریسے بھی پوچھوں گی ٹھیک ہے نا سعیے سعیے بہت شکریہ بہت شکریہ خوش رہے چلیں جی دیکھیں یہ ککنگ شو سے سب لوگوں کو کتنی زیادہ ورنس آگی ہے ہر چیز کا پتہ ہے فلانی چیز کیا ہے بار بی کیو سوس کیا ہے اس کے ساتھ اور اگانو کیا ہے تائم کیا ہے تو یہ اسی طرح سے سب چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے زائرہ شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں پرابر طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز پر فوکس ہوا ہوتا ہے تو سب کو پتہ تھا ورنہ عام ہر گھر والی جو عورت ہوتی تھی کریلو عورت ہی ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا لیکن یہ چینلز پر جب سے کوکنگ شوز آئے ہیں اس کی وجہ سے ہر کسی کو ہر چیز کا پتہ چل گیا ٹھیک ہے اچھا تھی یہ مزیدار سا یہ دیکھ لی جائے گا ہمارا بار بی کیو چکن جو ہے تیار ہو چکا ہے زبردستہ یہ بھی تیار ہو چکا اس کے ساتھ کھچڑی بڑی مزیدار سا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر جب میرے پاس ہے فرائی آنین ہے یہ دیکھ لی جائے گا فرائی آنین جو لال پیاز جو ملکہ فوڈ کی زبردست کسام کی تو میں اس کو تھوڑا سا کھچڑی کے اوپر ڈالوں گی تاکہ اور بھی وہ مزیدار اس کا ٹیسٹ آئے تو باقی تو یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے ہمارے پاس سب چیزیں تو میں تھوڑا سا اس میں سے فرائی آنین نکالتی ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی کھچڑی کے اوپر دیکھیں کیا زبردست لچے والی جو آنین ہے نا وہ آنین ہے وانا عمومن یہ ہوتا ہے اتنی اچھی فرائی نہیں ہوتی ہے یہ تھوڑا سا میں اس کے اوپر سپرنگل کروں گی حلیم بنائیں یا پھر آپ اس طرح سے کھچڑا بنائیں یا پھر آپ نیہاری بنائ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ فرائی آنین ڈال کر آپ اس کو سب کیجئے کہ آپ کو بہت اچھی لگی چلیں جی یہ ہمیں ڈال دی فرائی آنین چلیں جی یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ اور ساتھ میں یہ ہمارا بار بی کیو چکن بھی ہو گیا کمپلیٹ تو ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کوشی کریں کہ دیوری بریک ٹپلیٹ ون پر کریں میسیجز دیرو ایس ایم ایس کریں اگر آپ چاہ رہے ہیں کیا ون کر سکے ہمارے پاس ہے یہاں پر زبردست قسم کا آپ کے لیے ایک اینکس کی طرف سے گفٹ تو آپ بتائیں کہ لائم اور لیمن میں کیا فرق ہے دیرو کریں ایس ایم ایس اور ون کریں اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک �ور لائم اور stop باربیzer چکن اٹھ سابونلیس چکن آدھا کلو کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ دو ادد لہسن چھ جوی نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کارس ایک کھانی کا چمچہ باربی كیو سویک سوس دو کھانی کی چمچے کیچپ دو کھانی کی چمچے سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ تیل چار کھانے کے چمچے شاشلک سٹکس ہس پہ ضرورت ترکیب چکن کے ٹکڑے کرکن پر کالی مرچ ہری مرچ نمک لہسن پسی لال مرچ گرم مسالہ اور لیمون کا رس لگا کر میرینیٹ کر لیں اب انہیں شاشلک سٹکس میں لگائیں پھر چار کھانے کے چمچے تیل گریل پین پر لگا کر سٹکس کو باروی کیو کر لیں اس کے بعد ایک بول میں سویا سوس کیچپ اور باروی کیو سوس مکس کر لیں آخر میں تیار سوس کو باروی کیو چکن کے ساتھ سرف کریں حیدر آبادی کھجڑی اجزہ چاول دو کپ لال مصورد ڈال ایک پاؤ زیرہ دوچہ کے چمچے تیز پتے دو ادد لونگ چھے ادد علائچی چھے ادد ہلدی دوچہ کے چمچے پیاز ایک ادد لہسن ایک کھانے کا چمچہ نمک دوچہ کے چمچے دہی ادھا کپ گھی ایک کپ ہرہ دنیا ہس پہ ضرورت ہری مرچے ہس پہ ضرورت پھر کی پہلے لال مصورد ڈال اور چاول بھگو دیں اب ایک پین میں گھی گرم کر کے اس میں زیرہ تیز پتے لونگ ہلدی اور علائچی بھون لیں سچپو آنے لگے تو پیاز شامل کر کے فرائے کریں پھر اس میں دہی لہسن نمک اور ہری مرچیں ڈال کر بھون لیں اس کے بعد دو کپ پانی ڈال کر پکائیں اوبال آنے پر اس میں بھیگی ڈال اور چاول شامل کر دیں پانی خوش کھونے پر اسے دم دیں آخر میں ہرا دھنیا اور ہری مرچ شامل کر کے صحف کریں ایدربادی کھجڑی اجزہ چاول دو کپ لال مصورد ڈال ایک پاؤز زیرہ دو چاہ کے چمچے تیز پتے دو عدد لونگ چھے عدد علائچی چھے عدد حلدی دو چاہ کے چمچے پیاز ایک عدد لہسن ایک کھانے کے چمچے نمک دو چاہ کے چمچے رہی آدھا گپ گی ایک گپ ہرہ دھنیا ہس پہ ضرورت ہری مرچیں ہس پہ ضرورت موسیقی 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 مزیدار سی کھچڑی ہیدربادی اور ساتھ میں بار بی کیو چکن دونوں تیار ہو چکے ہیں کھچڑی جو بنی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے بہت لمبا پتلا پانی ایسی نہیں ہے اچار کے ساتھ کھائیں یا کوئی چٹنی کے ساتھ کھائیں یا ویسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں جس طرح سے میں نے آپ کو بار بی کیو چکن کا بتایا اس کے ساتھ بھی آپ صرف کر سکتے ہیں بڑا زبردست لگی ہے اور بڑی آسان طریقے سے بنی اتنا کوئی مشکل بھی نہیں تھا مسالے اجزاء سارے آپ کی گھر میں سے ہی آپ کو مل جائیں گے ہم نے آئل گرم کیا آئل گرم کر کے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالا ثابت گرم مسالہ ڈالا گرم مسالے کے بعد اس میں لیسن ڈال دیا ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے ہری مرچیں ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تمام مسالے تمام مسالے میں لال مرچ تھی نمک تھا حلدی تھا زیرہ وغیرہ یہ ڈال کے تھوڑا سا مسالے کو آپ نے بھون لینا ہے پہلے ڈال ڈال لیے گا اور ایک آدھا کپ کے اتنا دہی بھی اس میں شامل کیا دہی ڈال کے تھوڑا سا بھونیے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈال ڈالے گا ڈال کو ایک سے دو بال آئیں گے پھر آپ نے رائس ڈال دینا ہے تاکہ ڈال اور رائس جو ہے ڈال بہت زیادہ ہلوا بھی نہ بنے کھڑی کھڑی بھی رہے لیکن گلی ہوتی ہے پھر میں نے بھیگے بھی چاول لیے تھے جو میں نے ریم کا سٹیم رائس دیا تھا وہ ڈال دی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے دیا جیسے ہی وہ دیکھا اس کا پانی خوشک ہو گیا اس کو دم پہ رکھا دم پہ رکھتے وقت آپ نے تھوڑا سا اس پہ ہرہ دنیا ڈال دی جے گا تو زبردست کھچڑی جو ہے تیار ہو جائے گی لیکن میں نے اس گھی میں تیار کی ہے اگر آپ کے پاس گھی ہے دیسی یا پر بٹر ہے اس سے بھی آپ بنائیں گے تو آپ کو بڑے مزیک لگے گی کھچڑی کا تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بندہ سوچتا ہے کہ تھوڑا مزیداری تھوڑا سا سیلیڈ ہو تھوڑی چٹنی ہو تو اچھا لگے گا ساتھ میں آپ نے باربی کو چکن بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت سمپل بڑے مزیدار سا بنا اور جھٹ پڑ سا تیار ہو گئے اچھا جی ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا سوال تھا اس کی جو وینر ہے کیا کہ آپ نے کون ہے فائزہ ہے لاہور سے چلے جی فائزہ جی آپ کو بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ آپ کو یہ جو گفٹ ہے بہت جلد آپ کو بہت جائے گا اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا دعا میں مجھے امیٹین کو یاد رکھے گا اللہ حافظ جی مجھے امیٹین کو یاد رکھے گا